اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ پر کشمیر نیوز راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزبان فیصل بٹھ آئیے ڈالتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز راؤنڈ اپ پر ایک نظر سری نگر کے علاقہ گوٹ کولینی نور باغ میں کل رات لگنے والی بیانک آگ سے 22 گر جل کر خاگستر ہو گئے امالی کو بڑے پیمانے پر نقصان کے علاوہ رسکیو آپریشن کے دوران فائر فائٹر سمیت چار افراد زکمی ہو گئے متاثرین کے اہلی کھانا کا کہنا ہے کہ آگ ایک گر میں شورٹ سرکٹ کے بحث لگی جس نے آس پاس کے گروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے رات تقریب ان ایک بجے واقعے کی اطلاع ملتے ہی چھے فائر ٹینڈر سموکے پر پہنچ گئے فائر افسر نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے 22 گر جن میں 33 خاندان بے گر ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس مواقعے میں فائر فائٹر کے علاوہ تین افراد زکمی ہوئے ہیں زکمیوں کی شناکت منظور احمد تاہر احمد اور تنویر احمد کے نام سے ہوئی ہیں فائر فائٹرز پولیس اور مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے سکت جدوجہت کی متاثرین نے انتظامہ سے مدد کی اپیل کی جو یہ ڈیمیج ہوا ہے رات کے لگ بک ڈیڑھ بجے کے قریب ہوا ہمارا پروسی ہے اس کو شار سکتیت ہوا تھا اسی وجہ سے ڈیمیج ہوا تو بعد میں جب ہم نے دیکھا تو آگ بہت بڑھت گئی تو ہم نے فائر سر جس کو بھی کال کی مگر وہ بھی تھوڑے سے لیٹ آ گئے تب تک لگ بک لگ بک 26 ڈیمیج ہوئے تھے ہاؤس پورے بلکل ڈیمیج ہے وہ اور مالی نقصان ہم نے گھر میں کچھ بھی نہیں نکالا ہے ہمارے کابڑے جو وہ ہمارے پروسے کے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے تو ایڈمیسٹرسن سے اپیل ہے کہ پوچھ کیجئے ہمارے لیے ہنوارا میں جنگل کی جڑی بوٹی خانے سے کمبے کے آٹھ افراد بہوش ہو گئے ہیں شمالی کشمیر کے کپارہ زلے کے ماور کے شریحام گاؤں میں پیر کو اپنے گھر میں مبینہ طور پر جنگلی جڑی بوٹی خانے سے خاندان کے آٹھ افراد بہوش ہو گئے اطلاعات کے مطابق جنگل کی جڑی بوٹی خانے کے فوری بید ہی خاندان کے تمام آٹھ افراد بہوش ہو گئے اور انہیں قریبی اسپتال لے جائے گا جہاں سے ان سبی کو علاج کے لیے زلہ اسپتال ہنوارا لے جائے گا تاہم وہاں کے ڈاکٹروں نے انہیں بہتر علاج کے لیے اسپتال سری نگر ریفر کر دیا خاندان کے آٹھ افراد میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور اسے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج رکھا گیا ہے انہیں نے کہا کہ دیگر ساتھ جن میں دو خواتین دو بچے اور تین مرد شامل ہیں اسپتال کے وارڈ میں زیر علاج ہے اور بتا دے کہ آٹھ میں سے تین کے حالت ٹھیک ہو رہی ہے جبکہ دیگر ابھی بھی بے ہوش ہے اسی سے یہ پرابلم کھڑا ہو گئی تھی کیونکہ وہاں یہاں کے لوگ جلا جاتے تھے کچھ پرانی عورتیں جاتی تھیں شاجکن لانے کے لیے اس میں ان کی گھر کی جمعہ کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم نے بدھ کے روز پریس کالنی سری نگر میں ایک زبردست احتجاج کا احتمام کیا مظاہرین نے الگی انتظامہ سے مطالبہ کیا کہ یومی اجرت والوں کو رگلائز کیا جائے اور کمز کم اجرات ایکٹ کو لاغو کیا جائے بتا دی کہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جلد از جلد کروائی کی جائے ہم نے سارے لوگ ان کو نہیں بلائیا تھا صرف اپنے ایکٹیویسٹس کو بلائیا تھا جو ہمارے زوما ہے ان کو یہاں پہ بلائیا تھا اور بھی ہم نے سب لوگ ان کو یہاں پہ نہیں بلائیا تھا یہ احتجاج ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں کر رہے ہم پرائیم منسٹر آپ انڈیا نے اعلان کیا تھا ہم مینسٹر آپ انڈیا نے اعلان کیا تھا ہم مینسٹر آپ انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ منیوم ویرس ایکٹو لاغو کیا گیا ہے یہاں پہ دو سب پنچس روپے مہانہ دیا جاتے ہیں جن کو دیا جاتے ہیں ایک سو روپیا یہاں پہ مہانہ دیا جاتا ہے پانچ سو روپیا دیا جاتا ہے اور وہ بھی کبھی کبھی دیا جاتے ہیں شمالی کشمیر کے بارہ ملازلے کے سوپور کے لوگوں نے چھانکن کے مقام پر دریا پر فوڈ بریج بنانے کا مطالبہ کیا ہے بتا دے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوڈ بریج نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا ہے انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوڈ بریج کو جلد از جلد بنایا جائے وہ یہ جو پرانا بریج تھا اس کو گورنمنٹ نے نظرانداز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھیں گے تو اس پہ پھر فوڈ پات بھی چل رہا تھا لوگ آتے جاتے اسی بریج سے تھے لیکن قسمتی کی بات ہے اس میں کچھ اس کے بعد کچھ کروسز آ گئی اس بریج میں تو گورنمنٹ نے اس کو سیل کیا اب بعد میں ان کو کیا کرنا تھا اس کی آکشن کرنی تھی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو دیودار کی لگڑی ہے وہ اس کو آکشن کے لیے اگر یہ ڈال دیتے تو جمہوہ کشمیر کنسلیشن فرنٹ کے صدر اور کشمیر کے پنڈت تاجر صندیب ماوانے وزیراعظم نرندر موڈی اور لیفٹرنگ گورنر منوش سنا سے اپیل کی ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کی جہدادوں کی چھانبین کرے اور یہ پتہ لگائے کہ یہ رکم پاکستان سے ملی ہے یا کہیں اور سے جن کی بنیاد پر ان لیڈروں نے اپنی جہداد بنا لی ہے بتا دے کہ انہوں نے اس لی نگر میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا سیپریٹس میں ہو چاہے وہ ایجنسیز کا they are in all respect benefiting پاکستان جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ بلکل ان کے خلاف ہو گئی ہیں آپ دیکھیں کہ کشمیر کا پتن ایک پلان طریقے سے 83 سے کیا گیا جس کا روپ 1987 کی ریگنگ اور اس کے بعد آتنگواد جو آج تک ہمیں نیشنل نابود کر رہا ہے اور ہم کو برباد کر رہا ہے اب ہم بندوق کو بند کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو ڈرکس میں پھسا جا رہا ہے سنس نیشنل کانفرنس بار بار میں ان کو پردہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ بار بار ہمیں چھیڑیں گے اب انہیں کل جو کیا ہے اس کا جواب تو دینا ہے وہ تو میں کوٹ میں دوں گا that is a legal process عام آدمی پارٹی کے observer سلاہ الدین نے کہا کہ عام آدمی پارٹی صرف ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے انہیں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کو ایک ترقی یا اپتہ ریاست بنانی کی پوری کوشش کریں گے 75 سال سے انسی پیڈی پی کانگریز بی جی پی نے لوگوں کو لوٹا اور انہیں ترقی کے جھوٹے وعدے دے دیے ہیں انہیں مزید کہا کہ آپ نے انہیں 75 سال سے ووٹ دیا ہے ہمیں اگلے پانچ سال دے اور تبدیلی دیکھیں ان ریوائیتی پارٹیوں نے ووٹ حاصل کرنے کے بعد ریاست جمعہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی وہ دوبارہ عوام کے پاس لوٹیں گے انہیں مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح ملک میں عام آدمی پارٹی کی لہر چل رہی ہے کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوگا جمعہ کشمیر میں ہمیں مکمل اکثریت ملے گی انہیں کہا کہ ہماری پارٹی کا منشور ریاست کی ترقی گریبی دور کرنا اور نوجوانوں کو روزگار دینا ہے اور ایک آپ لوگوں کے دھروئے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کشمیری عام کو کہ عام آدمی پارٹی پورے جمعہ کشمیر میں الیکشن لڑے گی اور بہت مضبوطی سے لڑے گی جلسدر محلہ مورچہ بانڈیپورا کی طرف سے ایک روزہ بی جی پی محلہ مورچہ کنونشن کا انقاد کیا گیا اور بتا دے کہ اور خواتین کے لیے مفت حلت چکپ کیپ کا بھی احتمام کیا گیا کنونشن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خواتین بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے آ رہے ہیں تاکہ ان کو بلا اکتہار بنایا جا سکے اور اپنے اپنے علاقوں کی ترقی ہو بتا دے کہ انہوں نے پروگرام میں موجودہ خواتین سے اپیل کی کہ وہ زلے کے ہر کونے میں جا کر لوگوں کو نرندر موڈی حکومت کی پرو پیپل پولیسی کے بارے میں آگا کریں بھارتی جنتہ پارڈی کا آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی اپنے میز باند فیصل بٹ کو دیجے اجازت اللہ نگے بار